بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ بنارس جس طرح یہ روڈ حالات اور یہاں پہنچے ہو اور ساتھ ساتھ آج باچا خان مرکز میں میں پاکستان سرزمین پارٹی کی اس وفت قائدین کا بہت مشکور ہوں کہ آج یہ باچا خان مرکز آئیں اور ہمارے پارٹی کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ آج سن میں اور خصوصاً کراچی کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے جو فلان بنایا ہے یہ بلدیاتی امیڈمنٹ کے حوالے سے تو عوامینشل پارٹی کا یہی موقف ہے کہ اس شہر کے لیے جو بھی اس شہر کی ترقی کی بات کرے گا امن کی بات کرے گا تو عوامینشل پارٹی مکمل اس کو سفورٹ کرتی ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کراچی جو ماں کی درجہ رکھتی ہے اس پورے پاکستان کو فالتی ہے سب سے زیادہ ریوینیو جنرنیٹ کرتی ہے اور پیڈریشن کو دیتی ہے تو سب سے پہلے حق شہر پہ یہاں پیدا ہونے والے تمام بچوں پہ جو اس شہر میں پیدا ہے اور اس شہر میں رہ رہے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جو ظلم اور بربریت حکومت سن جو کر رہی ہے ہم نے ہمیشہ ان کی مضمت کیے اگر اس ملک کو چلانا ہے اور اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو پھر پاکستان کے تمام شہروں کے ساتھ انصاب ہوگا اور کراچی شہر کے ساتھ انصاب کریں گے تو یہ ملک چلے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح ہم ہمارے بھی تحفظاتیں اس امنڈمنٹ پہ ہمارے دوستوں کا بھی تحفظاتیں متحدہ پاکستان کے اس کے بھی تحفظاتیں جماعت اسلامی اپنے لحاظ سے اس شہر کے لیے لڑ رہی ہے تو سب سے پہلے تمہیں دعوت دیتا ہوں ان تمام ساتھیوں کو تمام پارٹیوں کو کہ اس شہر کی ترقی کے لیے اس شہر کی امن کے لیے اور اس شہر کی حقوق کے لیے ہم سب ایک پیچ پر کم از کم ایک ہی جنڈے پر آجائیں کہ ہم نے اس شہر کے لیے مل کر ہم نے بات کرنی ہے اور جس طریقے سے رات و رات یہ اسمبلیہ اس لیے بنتی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو صوبائی اسمبلی ہو کہ جا قانون سازی ہو لیکن قانون سازی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ آپ اکثریت کے بنیاد پر ایک ظالمانہ عوام اور علس کے خلاف ایک ایسے امنمنٹ کو طاقت کے زور پہ اور اپنی اکثریت کی بنیاد پر آپ لے کر آتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ سو تلیل سے بات کی جائے چاہے اسمبلی میں کسی کی اکثریت ہے یا کوئی اقلیت میں ہے لیکن تمام کو سنا جاتا ہے کمیٹیا بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد آئین میں آمنمنٹ کوئی بری بات نہیں ہے آئین بنتا اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آمنمنٹ ہوتی ہے نائنٹین سیونٹی تری کا آئین آج بائیس پہ یا تیس پہ آئین پہ اس میں آمنمنٹ پہ جا چکا ہے اگر یہ اسمبلی بھی آمنمنٹ کرتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن کم از کم وہ آمنمنٹ جو بھی کرے کہا اتنا ہی چھنی جاتا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ہم سہولتیں دیں بدقسمتی سے اس ملک میں ایٹین آمنمنٹ تو آیا ایٹین آمنمنٹ میں صوبوں کو تو اختیارات دے دیئے لیکن صوبوں کو یہ چاہیے تھا کہ اسی اختیارات کو زلو تک اور زلے سے یونین کونسل تک یا ٹاؤن تک جانا چاہیے تھا لیکن یہاں پر صرف اس کو صوبے تک لاکے اس کے اوپر زبران بیڑ گئے اور آج یہ حال ہوگی اس شہر کا جو پورا شہر کنڈر کا نقشہ پیش کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل بارڈیز کو اس شہر کے میئر کو چاہے وہ ٹاؤن کا ہے چاہے وہ ڈسٹک کا ہے یا یوسی کا ہے اس کو با اختیار ہونا چاہیے اور مکمل اختیار ہونا چاہیے جو سیونٹی تری کے عین میں ہیں اور جو پوری دنیا میں ہیں تو کوشش ہم کریں گے کہ اس جدوجہد میں ہم ساتھ ہیں اس کے لئے ہمارے اپنی پارٹی کی میٹنگ ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ایندہ لاعمل بنے گا اپوزیشن پارٹیوں کا ہم بھی اپنی پارٹی کی باقیدہ اپنے مشاورت کونسل سے اجازت لیں گے اور کس طرح اختیاج میں ہم نے شریک ہونا ہے کس طرح اختیاج میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد پر اس کامپرنس کر کے ہم انشاءاللہ اس کا باقیدہ اعلان بھی کریں گے لیکن اشعو کے ساتھ ہم بالکل ساتھ شہر کیلئے شہر کی ترقی کیلئے امن کیلئے اور لوکل بارڈیز کو اختیار دینے کیلئے ہم اس ساتھیوں کی تجویز کے ساتھ متعلق ہیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں این پی کے ساتھیوں کا کہ انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو محروضات ہماری تھی ان سے اتفاق بھی کیا ہم اس بلدیاتی امنمنٹ دو ہزار اک کی لا اعمل پاک سرزمین پارٹی نے پیش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گلی کوچے تک اختیار کو پہنچانا چاہیے اگر وہ اختیار نہیں پہنچے گا تو یہ اختیار نہیں ہے یہ پاکستان کی آئین کی خلاف فرضی ہے جو معاملات اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ کر رہی ہے سندھ میں اس کا ایک الگ کردار ہے فیڈریشن میں اس کا الگ کردار ہے وہ سندھ کے لوگوں کو غلام نہیں بنا سکتے یہاں پر ڈومیسائل پولیسی جو پی آر سی پولیسی میں سب سے پہلے اس اس بات کی مخالفت کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو امپلیمنٹیشن کیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی نوکری ہمارے بچوں کا ایڈمیشن یہ سب ایک مصیبت بن گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شک کو سب سے پہلے ختم کیا جائے پورے ملک میں یہ نظام جیسے چل رہا ہے ویسے نظام چلائیں دوسری بات جب ہم اس وقت اس طرف آتے ہیں بلدیاتی حوالوں سے صورتحال یہ تھی کہ نائنٹین سیونٹین نائن کے بلدیاتی آرڈیننس کے اندر تقریباً سیتالیس محکمیں اور اختیارات بلدیات کے پاس تھے اس کے بعد انہوں نے دوہزار تیرہ میں اس کو کم کر کے اکتیس اختیارات کر دیئے اور آج یہ بیس اور اکیس اختیارات ہیں اور برائے نام اختیارات ہیں تو ہم اس ساری صورتحال پہ تشویش کی نگاستے دیکھتے ہیں ہم کوئی پرتشدد احتجاج نہیں کرنا چاہتے ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم تمام جماعتوں کو تمام جماعتوں ہم سب کے پاس جا رہے ہیں ہم جماعت سلامی کے پاس گئے ہم نے شباہ شریف سے بات کی ہم نے پی ایم ایل کیو سے بات کی ہم نے پی ٹی آئی سے بات کی ہم نے یہ اس گورنر کے پاس تک ہم گئے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو جو یہ موقف ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے جد و جہد میں تاکہ ہم گلی پوچھے تک ایک تیار پہنچائیں اور میں آخری میں دوبارہ بہت مشکور ہوں اپنے این پی کی خیادت کا کہ جنہوں نے اس سارے معاملے پہ ہمارے ساتھ یقجہ ہونے کی بات کی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ یقجہ ہو کے ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے شکریہ 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 شکریہ